کیا چل رہا ہے دوستو گوڑیوننگ 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 ایک جھکا سام ہمارے ساتھ جیسا کہ آپ سب کو ودت ہے آپ سب کو پتا ہے کہ یہ کلاس ان اکیڈمی پر چل رہی ہے ڈیفرینٹ 25 کوششن آس کریں ایس 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 ایل ایک جام ایل ڈی سی ایک جام جو آپ نے سنا ہوگا لو اڈوپٹی کمیشنر میں کیسے سوال آتے ہیں جیسے آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے بچے ہمارے سی ایچ ایس ایل کی بھی تیاری کر رہے ہیں اور ان کو نہیں پتا کی کس ٹائپ کے سوال آ رہے ہیں اب بیس ابھی نہیں معلوم ہے کسی بھی طریقے کا کیسے ان سوالوں کو اٹیمٹ کرنا ہے تو میں نے کلاس اسی لئے لگائی ہے ویسے تو ایل ڈی سی میں آسان سوال آتے ہیں لیکن کئی بار ایل ڈی سی کے سوال سی جیل میں بھی کوپی ہو جاتے ہیں ایک لیسن ہوگا پچیس تاریخ ہے کہ جب آدمی سنگل ہو جاتا ہے تو وہ پھر کوئی بھی اگزام کی تیاری کرتا ہے کہ کیسے بھی نوکری لگانی ہے ییس پریتی ییس مجھے بھی پتا نہیں ہے پریتی میں دیکھوں گا سوال تو بتا پاؤں گا کہ کیسے سوال ہوں گے کیا ہوگا کیا نہیں ٹھیک ہے چلے میں دس سوال اپلوڈ کرتا ہوں آپ کا اگر کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ کوشن میں ڈال کے پوچھ سکتے ہیں کسی بھی طریقے کا کوئی آپ کا ڈاؤٹ ہے پڑھائی سے ریلیٹڈ کچھ بچوں کی سکایت ہوتی ہے پڑھائی میں من نہیں لگتا تو میں بتا دیتا ہوں جہاں پہ من لگتا پہلے وہاں سے ہٹانا پڑے گا پھر پڑھائی میں من لگے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے میں کچھ فائل اپلوڈ کرتا ہوں کہ کتنے چھوٹے چھوٹے سی سوال آتے ہیں آپ خود دیکھیں گے کتنے چھوٹے چھوٹے سی سوال میں بتا نہیں سکتا آپ کو پچھے سوالوں میں ایک یا دو سوال بہت جیسے ایک سوال پوچھائے کی calculate the total number of prime factors in the expression LDC میں آیا ہوا سوال ہے اب کوئی بچہ بتا سکتا ہے آپ میں سے کی کیا میں نے یہ number of prime factor نکالنا سکھایا ہے نہیں سکھایا ہے اور کب سکھایا ہے بتا دو بس مجھے مجھے تو پتا بھی نہیں کہ سوال پوچھا گیا ہے مجھے تو ٹیم بنا کے دیتی میں نے number of prime factor نکالنا سکھایا ہے نہیں سکھایا سکھایا ہے very good آپ کو یاد ہوگا میں نے سکھایا ہے اس میں دو فیکٹر ہیں تو ڈائریکٹ گیارے دونی 22 ہو جائے گا اس کے بعد اس میں ایک ہی ہے تو پانچ رہے گا تین والے میں دو رہے گا تیرے والے میں دو رہے گا تو 22 اور 5 27 اور 4 31 number of prime factor ہوں گے بتاؤ same to same سوال پیپر میں آ رہے ہیں جو ہم پڑھاتے ہیں فیکٹر میں نے پوری دو گھنٹے کی کلاس لیتی پھر سے لکھوا دیتا ہوں کہ اگر ایک سنکھیا A کی گھات P B کی گھات Q C کی گھات R ہے اور ABC prime number ہے ABC R prime number ABC اگر prime number ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ number of prime factor کیا ہوں گے number of prime factors کیا ہوں گے P plus Q plus R یہی سوال کا اتھر ہو جائے گا تو ایسے ہی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ پہلے آپ اس کو prime میں بتاؤ رہے تھے تو یہ 2 کی گھات 22 بن جاتا 5 کی گھات 5 3 کی گھات 2 13 square سبھی prime ہے تو بس کچھ نہیں کرنا تھا ان کی powers کو add کر دینا تھا بس بات clear which of the following is the correct rationalized form of 15 root 2 plus 5 بتاؤ اتنا اس سوال میں کیا ہی ہے جو بچے سوال کو بھی نہ کر پائیں root 5 plus 2 ہے اگر اس کو rationalize کرنا ہے تو root 5 minus 2 بٹے root 5 minus 2 تو نیچے کتنا آ جائے گا ایک اوپر بچے گا 15 root 5 minus 15 دونی 30 c option ایسے سوال آتے ہیں بس یہ ہے کہ بہاس آئے کل کو کسی کو اس کی بہاس آئی سمجھ میں نہ آئے کہ یہ سوال کہنا کیا چاہ رہا ہے چلی آگے بڑھتے روحیت started a business 75000 روپے میں چاہوں گا کہ دیکھیں کچھ سوال آپ بھی کریں سر پائل کی آواز نہیں آ رہی ہے آپ کو آواز چاہیے پائل کی بتائیے بجوا دیتے سر نیا بیچ کبارہ پلیچ کنفرم کر دیجئے یار نیو بیچ اب جو ہے جنوری میں ہی آئے گا ابھی تو نہیں کوئی بھی جنوری میں ہی آئے گا بیٹا یہ کر رہا ہے کہ روحیت ایک بجنس 75000 روپے کے ساتھ start کرتا ہے سم منت کچھ مہینوں کے بات سمیرن اسے 6000 کے ساتھ جوئن کر لیتا ہے if the profit at the end of the year divided profit کا ریشیو 3900 روپا دیکھ ہے تو اس نے کتنے مہینے بعد جوئن کیا تھا یہ بولتا ہے دیکھو آپ کو میں بتا دوں کہ جو profit کا انپات ہوتا ہے P1 upon P2 وہ برابر ہوتا ہے دو باتوں پر depend کرتا ہے profit ایک investment پر depend کرتا ہے profit ایک profit depend کرتا ہے time پر اس کا مطلب profit دونوں بات پر depend کرتا ہے دیکھو جندگی ہو چاہے business partnership ہو چاہے life partner شف ہو دونوں کا profit پیسے کے ساتھ سامنے پر بھی depend کرتا ہے کہ آپ نے پیسہ تو دیا ہی ہے سامنے کتنا لگا ہے تو P1 upon P2 اور I1 T1 جس investment T1 I2 اس کی investment T2 into time اور دوسرا والا ساٹھ ہزار روپے لگا رہا ہے پہلے والے کا جو time ہے وہ بارے مہینے ہیں دوسرے والے کا time پتا کرنا ہے کتنا ہے پندرہ چوک ساٹھ پنہ پچھ چتر تین چوک بارے کر گیا T کتنا آگیا پانچ منت T پانچ منت آنے کا مطلب پانچ مہینے اگر وہ بجنس میں رہا ہے اس کا مطلب کہ اس نے سات مہینے بات کیا تھا کل سی پیو والے کرواؤں بھائی کل سی پیو والے کرواؤں کل سی پیو والے کرواؤں چلے آگے بڑھتے ہم نہیں دیکھ کبھی لیکن آدھر ڈال لیجی آدھر آدھر دیکھ دیکھ چھوٹا ہوگا چھوٹا تین اٹھار ایسے یہ بھی غلط ہے یعنی دون ایسے سوٹ 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 آگلے سوال کی طرف بڑھ رہے بہت چھوٹا سوٹ چھوٹا سوٹ سوٹ لڈی میں کچھ آتے نہیں اچھے سوال ویسے آتے بھی میرے پاس ہیں لڈی سوٹ میں دیکھو اب اس نے ایک سائیڈ دی سات اور ایک ڈی دی دی 25 اس کا مطلب 24 ہوگا کیونکہ ہم جانتے ہیں triplet ہوتا ہے 7 24 25 اب آپ کو پتائے کہ perimeter نکال تو twice of l plus b ہوگا تو twice of l plus b کا مطلب کتنا ہے 7 plus 24 24 اور 7 31 32 یہ ہی اتتر ہوگا کل تو جو کلاس ہے وہ mains کی ہے basically کل میں نے mains کی رکھی ہے mains کی question جس میں کرواؤں chal چلی آگے بڑھتے آگے اگر کسی ریگولر پولیگن کی پانچ بجائیں ہیں and the measure of its interior angle is greater than the measure of its exterior angle by how many degrees یہ بتانا ہے بہت جلدی کون بتائے سب سے ریگولر پولیگن کی پانچ بجائیں ہیں تو اس نے کہا interior angle exterior سے کتنا زیادہ ہوگا یہ آپ کو بتائیں اگر 5 بجائیں ہیں تو میں اس کا کہہ سکتا ہوں کہ exterior angle ہوگا کتنا تو آپ کا جواب ہوگا 360 5 5 75 75 72 72 ہوگا اب آپ کو بتائیں کہ exterior اور interior کا انتر کتنا ہوگا تو آپ کا انتر ہوگا 36 آرہا تھا کسی کا 36 any guy any guy bھین guy bھین guy bھین 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 چلی یہ سوال جو بچہ کرے گا اب ایک ایسا سوال آنے والا جس میں آپ سب ہلنے والے سونت کسی تُچھے ہیں سر چلی تُچھے بھائی سر یہ سوال آپ نے کرنا ہے کی رائٹ ٹرائنگل abc ہے ab3 bc 4 ac 5 square x y z w is inscribed in triangle abc with x and y on ac w on ab z on bc چلی سے ایک سم کون تربو abc میں ab3 ہے bc 4 ہے ac 5 ہے ایک ورغ ہے x y z w جو abc کے اندر بنا ہوا ہے ایسے ہے ab3 ہے abc ٹھیک ہے بھئی چتر میں بنا دیتا ہوں اتر آپ نے بتانا ہے x and y on ac یہ دو اس پر ہیں x اور y اور w ab پر ہے اور z b c پر a a c sq x y z w کوئی بتا سکتا آپ میں سے کیا ہوگا کئی بچے 12 بٹے ساتھ بتا رہے آرے کچھ نہیں کر نا ہے اب جب بات آئی گئی ہے تو بتا دیتا ہوں آپ کو جیسے جب یہ ہو ایسے سکوائر بندہ ہو اور یہ x ہو اور یہ y تو اس کی سائیڈ برابر ہوتی ہے x y upon x plus y اور جب سکوائر ایسے بن رہا ہو اور یہ x y کے ساتھ ساتھ یہ z بھی ہو تب سائیڈ برابر ہوگی x y z x کو یہ یاد رکھ لی جائے اجالہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کیسے ہیں اجالہ آپ آدھر نے گروبر کر پہ اپنا ایک کرس rrb پہ بھی لے کیا ہے یہ یاد رکھ نا ہے بھئی یاد جب یہ یاد رکھ نا ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ اگر تین ہے اور یہ چار یہ پانچ تو سائیڈ ہوگی سکوائر کی تین گوڑا چار گوڑا پانچ بٹے تین کا سکوائر پلس چار کا سکوائر پلس تین چوک بارہ پانچ چوک بیش تیا ساٹھ اوپر آ جائے گا نیچے تین تیا نو چوائر پچیس اور بارہ ساٹھ بٹے ساٹھ 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 بٹے بٹے ساٹھ بٹے آنسر واو واو نی نی میٹ پوائنٹ سی کیوں ہوگا جروت نی میٹ پوائنٹ کی تو سندر سوال ہے یہ سب چیزیں بلکل کنٹس کر لو بیٹا کی ان سے تو سوال تمہیں ڈائریکٹ ملنے یہ میں بتا دوں میرے پاس ایسے سوالوں کی خان ہے خان دوست چلو ایک اور سوال سندر سا ایک سوال ہے 61 بٹے 19 برابر 3 پلس 1 بٹے x پلس 1 بٹے y پلس 1 بٹے z تو x y and z are natural numbers then z is equal to z کس کے برابر ہوگا یہ بتانا ہے y بہت بہت سواگت ہے اکتہ آپ کا اور رانی کا الگ سے کر رہے ہیں تھوڑا الگ ہی رتوہ ہوتا ہے رانی کا جی سنگل صاحب میں کیا بتاؤں میرا سٹینڈر تھوڑا سا لڈی سی ٹائپ کا ہے نہیں میں نے خود اپنے جیون میں کبھی لڈی سی کا ایکجام نہیں دیا وہ تو تم لوگوں کی مجبوری ہے کہ تمہیں دینا پڑ رہا ہے میں تو کبھی نہیں چاہتا تو میں لڈی سی و لڈی سی دو سوال یہ ہے کہ what should be added to x x plus a x plus 2 a x plus 3 so that sum must be perfect square perfect square ہو sum اس کے لئے کیا مان ہونا چاہیے کیا اس میں add ہونا چاہیے دیکھے option میں x کہیں نہیں ہے x کو آپ اپنی مرجی سے ایسے سوالوں میں کچھ بھی مان سکتے تو میں نے x کو اے مان لیا اگر میں x کو اے مانتا ہوں تو یہ اے ہوگا a into 2 a into 3 a into 4 a چارتیا بارہ دونی چوبیس اور ایک پچیس اے کی گھا چار نہیں چوبیس سوری چوبیس اے کی گھا چار اب آپ بتائیے چوبیس اے کی گھا چار میں اگر میں اے کی گھا چار جوڑوں گا تو پچیس ہو جائے گا پرفیکٹ سکوائر ہو جائے گا کی نہیں بلکل اگر کسی بچے کو ڈاؤٹ ہے تو x بار پر ٹو اے لے کے دیکھ لو اگر میں ٹو اے لوں گا تو ٹو اے گھڑا 3 a گھڑا 4 a گھڑا 5 a پانچ اوک بیش تیا سار دونی ایک سو بیس اے کی گھا چار اگر یہ ایک سو بیس اے کی گھا چار ہوگا اس میں پھر ایک ہی گھا چار جوڑ دوں گا تو یہ ایک سو اکیس ایک ہی گھا چار ہو جائے گا یعنی کی پرفیکٹ سکوائر ہو جائے گا ڈباکر جی میں اسٹریٹیجی کی کلاس ہر ایک دو ویک میں لے کے آتا ہوں اب جب اگلے ویک میں اسٹریٹیجی کی کلاس لے کے آوں گا تب دیکھئے گا روز روز اسٹریٹیجی کی کلاس نہیں کر سکتا مجھے بچوں کا سلیوز بھی کرانا ہے انہیں پڑھانا بھی ہے اسٹریٹیجی پوچھنے سے کچھ نہیں ہوتا جسے پڑھانا ہے پڑھ رہا ہے وہ بہت ہوگئی اسٹریٹیجی چلے یہ سوال دیکھ لیں جائے جی بجنور والے بھائی صاحب what the value of K K Kaman کیا ہوگا جس سے یہ ایکسپریشن ایک پرفیکٹ سکوائر بن جائے پونڈ ورگ سکوائر بن جائے بھولا دیکھئے اگر آپ ایکس کو جیرو بھی مان لیتے ہیں کچھ مت مانئے تو پرفیکٹ سکوائر ایک ہی نمبر ہے نو اور یہ ہی سوال کا اتر ختم بات کچھ بچے ہسیار بنیں گے ایکس کو ایک مانیں گے تو بھی اتر تو یہ ہی آئے گا یہ نہیں بدلے گا بار ہے پلس کے تو یہ آگیا سول ہے پلس کے اب کی ایک ہی جگہ نو رکھوں گا تب ہی بات بنیں گی کچھ بھی رکھ لو کبھی بھی پرفیکٹ سکوائر نہیں بنے گا تو ایسے سوالوں میں ہم تو جیرو ہی رکھتے ہیں اگر جیرو سے ہی اتر آجائے تو پھر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں چلی آگے بڑھتے ہیں دوست ایک لڑکا ہمارے ساتھ جڑ چکا ہے بسال جو آگے بڑھنے کے لئے کافی پریشر بنا رہا ہے ہمارے اوپر چلی یہ سوال بتانے ہیں سسی میں ہوا ہوا دہ ایوریج آف بائیس نمبر اچ بابل دہ ایوریج آف فرسٹ آٹھ نمبر ایج رہتہالیس ایوریج آف نیکسٹ گیارے نمبر اچہ ون دہ ٹونٹی ایتھ نمبر ایسے سیون لیسے لیسے ٹونٹی فرسٹ نمبر ایتنا کومن سوال ہے ڈی سی سی جی ایل سب میں ہوا بھٹک بھٹک کیا رہا ہے سب میں کرے گا کوئی بچہ دیکھو بھی بائیس سنکھیاؤں کا اوسط باون تھا بائیس کا میں کیسے کرتا ہوں میں کہتا ہوں آٹھ کا اڑتالیس ہے اور گیارے کا چوگڑ تو یہاں پہ آپ نے اوسط چار کم کر دیا آٹھ نمبر پہ یعنی کہ آپ نے ہاں بتیس کم کر دیا یہاں آپ نے دو زیادہ کر دیا گیارے نمبر پہ یعنی کہ بائیس زیادہ کر دیا یعنی آپ نے مائنس دس کم کیا ہوا ہے تو جو بچ گئے گیارے پر آٹھ کتنے ہوتے ہیں انیس نمبر تو جو تین نمبر بچ گئے میں تو یہ ہی کہوں گا کہ وہ ان کا سم بھی باون ہی ہے بٹ دس آپ نے جو یہاں کم کیا ہے وہ یہاں پہ جوڑنا پڑے گا تو دس یہ وہ تین نمبر ہیں بیٹا اب ان تین نمبر میں بھی الگ الگ خاصیت ہے بھئی کون کون سا ہے ایک بیس ہوا ہے ٹونٹی ایک ٹونٹی فسٹ ہے ایک ٹونٹی سیکنڈ ہے یہ یہ اس نے دیا ہوئا ہے ٹونٹی ایت نمبر ہے سیون لیچ دین دا اکیس ایکیس سے چار مور دین دا بائیس اگر میں اس نے پوچھا کون سا ٹونٹی ایتھ ٹونٹی ایتھ پوچھا ہے اور ٹونٹی ٹو ایوریج پوچھا ہے میں نے اس کو ایکس مان دیا دوست تو یہ ساتھ کم ہیں ایکیس سے یعنی ایکیس ایکس پلس ساتھ ہوگا اور ایکیس چار زیادہ بائیس سے یعنی یہ ایکس پلس تین ہوگا اور ان سب کا سم میں یہ کہہ سکتا ہوں ایکس پلس ایکس پلس سات پلس ایکس پلس تین برابر ہوگا باونتیہ کتنا ہوگا بھئی ڈیڑھ سو اور ایکسو چھپن ایکسو چھپن اور ڈس ایکسو چھاست تو 3 x کتنا آگیا 156 x آگیا 52 x 52 ہی آگیا یہاں دیکھو اب میں یہ بھی کہہ سکتا تھا اگر میں یہ calculation نہ کروں تو میں ایسے بھی سمجھا سکتا تھا کہ بھائی مجھے 10 زیادہ دینا تھا مجھے ان 3 کے average میں 10 زیادہ دینا تھا اور 10 میں نے کیسے کیسے زیادہ دی دیا 7 اس کو اور 3 اس کو دی دیا یعنی باقی تو سب برابر ہیں تو باقی جب برابر ہیں اس کا مطلب ان کا average جو تھا 52 تو یہ والی سنکھیا کتنی آگئی 55 اس نے 20 اور 22 کا average پوچھا ہے 52 پلس 55 بٹے دو تو کتنا زیادہ ہے اس سے اس کو بھی 52 کر لو آپ تو بچا کتنا 3 کا مطلب 1.5 زیادہ ہوگا اور 5% سے 43.5 اگلی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بہت بہت سواغت ہے کندن جی آپ کا موشٹ ویلکم روہن ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت بہت سواغت ہے روہن آپ کا بھی ڈبے اب آج پہ ہی ریپیٹ چاہتی ہیں ہمیشہ کی طرح ڈبے آپ کی پڑھائی چل کیسے رہی ہے بیٹا آپ پڑھائی بڑھائی کر دی ہیں کی نہیں گھر پہ میں نے سنا ہے آپ نے ٹائم پاس میں ٹاپ کیا ایم پی میں ایم تمہارا سبسکرپشن قتم ہو گیا ہے تم کلاس میں کیوں نہیں آ رہے تو بیٹا تمہیں بتانا چاہیے تھا میں کروا دیتا چلو کچھ جگار کرتے ہیں تمہارا جرہ واتس اپ پر پرسنل میسیج چھوڑو تمہارے بینا کلاس میں من نہیں لگتا کسی کا سب کہتے ہیں ایم کے گیان کے بینا کلاس ادوری ہے آرہ نہیں ایم تم دل میں رہتے ہو ایم کشٹ کیا دینا ڈیوٹی ہے ہماری دل کے قریب ہو دیکھو میں دوبارہ سے اس سوال کو سمجھا رہا ہوں کیسے میں نے بتایا میں نے یہ کہا بیٹا دبیا ٹائم ہو گیا کیا چاہے پییں گے تھوڑی سی بہت الگی چاہے لیکن ٹیشٹی چاہے ہوگی چاہے تھوڑی ٹیشٹی ہوگی تو اچھا رہے گا پتھی کا مدرگ تھوڑا تیج اور چینی بھی ٹھیک دیکھیں بائیس کا ایوریج فٹی ٹو تھا اور آٹھ کا فوٹی ایٹ تھا گیارہ کا فٹی فور تھا تو میں نے کہا یار آپ سب کو باون باون مان لو تو یہاں چار کم ہے آٹھ پی یہاں دو زیادہ ہے گیارہ پی آٹھ چوک باتیس اور پلس کا بائیس کتنا ہو گیا دس یعنی دس کم ہے یہاں پہ تو دس مجھے باقی تین سنخیہوں کو دینا پڑے گا لیکن جو باقی میں نے ساری سنخیہوں کو کہہ دیا کہ سب باون ہے ٹھیک ہے ٹونٹیت ٹونٹی فرسٹ اور ٹونٹی ٹو سیکنڈ ٹھیک ہے بھئی تو ہم نے کہا کہ اگر میں سنخیہ کو ایکس مانتا ہوں تو یہ ایکس پلس ساتھ ہے اس سے ساتھ کم ہے اور یہ ایکس پلس تین ہے تو جو آپ کو دس ایکسٹہ دینا تھا آپ نے کہا کہ وہ دس تو ایسے آگیا ساتھ تو جب آپ نے دس الگ سے دے دیا ایکسٹہ اس کے علاوہ تو ساری سنخیہ ہیں باون باون تھی تو یہ بھی باون ہوگی ایکس باون آگیا اور یہ تین اب جب ایوریج نکالوں گا تو باون کا تو باون آئی جائے گا دو سنخیہوں کا جو تین ہے اس کا ڈیڑھا جائے گا تو یہ تیرے پن پوائنٹ پہنچ آگیا سمجھ گے بھائی چل ایک چھوٹا سوال لگے نائی ای ایم گھساں کیسے ہو سکتے ہیں یہ رائٹ ٹرائنگل ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل ہے جس کا پیری میٹر 32 ہے ایڑیا بی سے جو بھ بچے اس سوال کو بتائے گا میں بتا رہا ہوں اس کو کہ میں جی ارے آپ کا سسری نکلے گا بھائی سر ایک ٹرائنگل جس کا پیرمیٹر بتیس ہے اور ایریہ بیس اور تو لیند آف ایٹس ہائیپوٹینس تو ہائیپوٹینس کی لیند کیا ہوگی بڑا الگ سا سوال ہے کوئی بچہ بتا سکتا ہے پوزہ ملہان آپ بتا سکتے ہیں آپ تو کافی کابل بنتی ہیں بتائیے دیکھئے ایک بھی بچے سے نکل نہیں رہا مجھے لگ رہا ہے پیرمیٹر بتیس ایریہ بیس یہ جیسے آپ نے اے مان لیا یہ بی اور یہ سی تو آپ کو پتا ہے اے پلس بی پلس سی کتنا ہے بتیس آپ کو پتا ہے ہاف آف اے بی کتنا ہے بیس یعنی اے بی کتنا ہے چالیس یہ یہ بھائی اچھا ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سی سکوائر برابر کیا ہوتا ہے اے سکوائر پلس بی سکوائر یہ ہوتا ہے تو اگر میں اس کا سکوائر کر دوں دوست تو اے سکوائر پلس بی سکوائر برابر اور سی کو ادھر لے جا کے کر دوں بتیس کا سکوائر پلس سی سکوائر مائنس چونسٹھ سی ہوگا تو آپ دیکھیں گے سی سکوائر سی پورا کٹ جائے گا تو چونسٹھ سی برابر کتنا آگیا بتیس کا اسکوائر تو سی کتنا آگیا سولے دونی بتیس گڑا بتیس کر لیتے ہیں سولے دونی بتیس سولے چوکا چونسٹھ تو سی کتنا آجائے گا چار اٹھے بتیس آٹھ دونی سولے سولے تو آپشن میں ہی نہیں ہے اچھا ایک گڑھوڑ کر دی ہم نے جب اسکوائر کیا تو ہم ٹو اے بھی لکھنا بھول گئے ٹو اے بھی کھا گئے بتاؤں ابھی کھا گئے زیادہ تو میں کھلواؤں ابھی ٹو اے بھی سوال بہت سندر تھا بھاہی نے سندر تاسے کیا بھی ہے ٹو اے بھی اور ہوگا تو یہ کتنا ہوگا اسی برابر بتیس کا اسکوائر بتیس گڑا بتیس مائنس چونسٹھ سی سولے سے بھاگی لگا دیتے ہیں سولے چوکا چونسٹھ سولے دونی بتیس سولے پنجے اسی تو چار سی کتنا آجائے گا بتیس دونی چونسٹھ مائنس پانچ سی کتنا آگیا انسٹھ بٹے چا کوئی بچہ بتا دے آپ کو اتنے پیار سے سوال کو کرنا تو مجھے بتا دینا سر آپ یہ کون کون بچہ لکھ رہا ہے کیا کیا اے ایم کا کمنٹ پڑھنا چاہتا ہوں میں سر آپ سے بہت دن تک بات نہیں کر پایا مجھے لگا آپ بھی جی ہوں گے بہت مس کیا ہوں آپ کو آرے نہیں ایم آپ کے لئے تو ہمیشہ پھر یہ پوزہ سنگھ آئے ہائے پوزہ کہیں ملہن تو سنگھ نہیں بن گئی یہ مجھے ڈاؤٹ لگ رہا ہے اس پہ کیونکہ اس کی عرکت ابھی ملہن جیسے ہو رہی ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں بڑا سندر سوال تھا پیارہ تھا آپ کو سمجھ میں آیا نہیں آیا یہ بتاؤ آپ کو یہ نہیں آیا تو میں ان کو فارمولا بھی بتا دیتا ہوں ڈاریٹ آپ کو یاد ہوگا کہ دنیا میں ایک فارمولا بنانے والا آدمی ہے اب انہیں جس نے ایک فارمولا بنایا ایس اینٹو ایس مائنس ایچ ہائیپوٹرنس ایس 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 کی دنیا میں ایک فارمولا بنانے والا آدمی ہے وہ ہوں میں میں نے ایک فارمولا بنایا ایس اینٹو ایس مائنس ایچ یہاں پہ ایچ کی جگہ ٹو ایم بھی لکھا اگر آپ نے دیکھا ہو تو یہ بنایا کیسا تھا ڈیل برابر آر اینٹو ایس سے اس کو بنایا تھا ٹھیک ہے تو ڈیل کتنا دیا ہوئے بیس پیری میٹر سولے ہو جائے گا سولے مائنس ایچ پانچ چوک چار پنجے بیس چار چوک سولے تو پانچ برابر کتنا ہو گیا چونسٹھ مائنس چار ایچ تو ایچ کتنا آ جائے گا انسٹھ بٹے چار اب تو کوئی بھی بتا دے گا یہ فارمولا یہ فارمولا جس وقت دو ہزار تیرے میں میں نے کتاب لکھی تھی اس وقت بچوں کا گریجوشن بھی کمپلیٹ نہیں ہوا تا بیٹا سمجھ گئے سن دو ہزار تیرے میں میں نے کتاب لکھی تھی پلے وید ایڈوانس میں اس میں ہی فارمولا بتایا تھا میں نے پہلی بار اس سے پہلے کی کسی بھی کتاب میں اگر لکھا آپ پا لیں یا آپ کو مل جائے تو میں آپ کو ایک کروڑ روپے کی نگد راسی دوں گا نگد راسی دوں گا ایک کروڑ روپے کی سن دو ہزار تیرے میں لکھی تھی میں نے پلے وید ایڈوانس میں بک اور اس وقت یہ سوال دیا تھا جب بچے تھے لوگ چڑھی آگے بڑھتے ہیں میں اس فارمولے کی بات نہیں کر رہا ڈیل آر میں نے ایک فارمولا بنایا ڈیل برابر ایس انٹو ایس مائنس ٹو ہے جو سوٹ ایسٹ میڈین کا ہے یہ میں نے فارمولا بنایا یہ بھی اسی کا روپ ہے ایک میں اس فارمولے کی بات کر رہا اوکے سورب چاہر جی بہت بہت سواغت ہے آپ کا آگرہ سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت بہت ویلکم ہے چلو کرو ایک سوال ابھی تو تم زیادہ ہیرو بن رہے تھے نا کرو ایک دو سوال اور پوچھتا ہوں اتھر تو تمہارا آ نہیں رہا کسی کا بھی بس بات ہے تم سے بڑی بڑی ہو رہی ہیں اتھر تو کسی بچے کا نیارہ کسی سوال کا ٹرائنگل اے بی سی ہیچ اے رائٹ اینگل ایٹ بی ایک ٹرائنگل رائٹ اینگل اے بی پر اے بی برابر ایک ہے بی سی برابر دو ہے یہ دو ہے اور بیڑی پوچھ رہا ہے کیا ہوگی بیڑی بیڑی جلائے لے جگر سے پیا بچے بول رہے ہیں کہ سر بیوائے کے بعد آپ اور ایکٹیو ہو گئے یہ کس نے بتایا آپ کو بیوائے والی بات کون افوائے اڑا رہا ہے اس ٹائپ کی موسیقی 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 بہت بڑی ہے دیپک داس ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں کیسے ہیں دیپک بھائیہ آپ سنا ہے آپ کی تیہ ہو گئی ہے اور صرف اسی ویسس پہ تیہ ہو گئی ہے کہ آپ ایسے سی دو جار اٹھارے نکالیں گے کیا یہ سچا ہی ہے دیپک بھائیہ مطلب نکالیں گے سے کیسے تیہ ہو سکتی ہے چلے ایک سوال بتائیے ہی صرف یا چلے اٹھارے نکالیں گے پاک روزہ تیہ Screw是我 انگلوں گے پاک روزہ 100 مٹ کرنگ لن در خاندہ کس طرق دری، سوال تیہ ٹھر تیگری تیہ ٹھیک دیگری کار چیہ ٹھیک دیگری مجلوینی ہی سوال پاک خورت گئے ہم با دیکھو کہ ایک ڈاور کی جو سیڈو ہے وہ سو میٹر زیادہ ہو جاتی ہے کب جب انگل ایک بار 30 وہ اور ایک بار 35 یہ سیڈو ہوتی ہے پہلے والے کے سام سیڈو یہ ہے اور دوسرے والے کے سام اتنی ایکسٹر سیڈو تو جو ایکسٹرہ ہے یہی سو ہے یہ انگل آپ کو پتہ ہے کہ 45 دگری یہ آنگل آپ کو پتہ ہے 30 دگری، ہونکہ جانتے ہوں گے اور کچھ نہیں کہ جب یہ 35 ہوتا ہے diagnostic ہم جانتے ہیں دونوں برابر ہوتا ہے ہم بولتے ہوں کہ یہ ایک ہوگا تو یہ بھی ایک ہوگا جب یہ تیس دگری ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک ہوگا اور یہ پورا روپ تین ہوگا تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں جو سیڈو بڑی ہے وہ کتنی ہے تو آپ کا جواب ہوگا جو انڈر روپ تین مائنس ایک بڑی ہے اور اس کی ویلو سوال میں سو میٹر دے رکھی ہے لیکن ہمیں تو ایک کی نکال لیکن یہ ہے ہائٹ اوپ دا ٹاور تو ایک کتنا ہوگا سو بٹے انڈر روٹ تین مائنس ایک اسی کو اگر ریشنلائش کرتے ہیں روٹ تین پلس ون روٹ تین پلس ون تو اتر آ جائے گا دوست پچاس اور بریکٹ میں روٹ تین پلس بڑھا تو ایسا کوئی بھی سوال آپ کے جیون میں آتا ہے میں مکس سوال کرا رہا ہوں انہی کا فائدہ ہے وہ آپ کی اتنی تیاری ہو گئی ہے بھئیہ کہ آپ مکس کریں اگر ابھی بھی آپ مکس نہیں کر پا رہے تو بہت ہی مشکل حال آتا ہوں چلے یہ سوال کون بتائے گا مکس بیشٹ ہیں کہ یہ مکس اس لیے بھی بیشٹ ہیں جو لوگوں کی تیاری ہو گئی بڑا سندر سوال ہے کہ ریکٹینگل اے بی سی ڈی ہے اے بی برابر چھے ہے بی سی برابر تین ہے پوائنٹ ایم اے بی پر اس پرکار ہے کہ اے ایم ڈی برابر سی ایم ڈی دیپک بھئیہ آپ سے امید بہت بڑی ہوئی آپ اس سوال کو کر پائیں آپ کی امیدوں کے تلے ہم دبے ہوئے دیکھیں کر پاتے ہیں تو دیکھیں کر پاتے ہیں دیکھیں ایک ریکٹینگل ہے اے بی سی ڈی تھوڑا مشکل ہے یہ سوال کرنا آپ کے لئے ابھی آپ کی وہ عمر نہیں ہے کہ آپ اس طریقے کے سوالوں کو انجام دے پائیں وقت لگتا ہے اس طریقے کے سوالوں کو کرنا ہے ریکٹینگل اے بی سی ڈی اے بی برابر چھے ہیں بی چھے ہیں بی سی تین اور پوائنٹ ایم ای بی پر ہے پوائنٹ ایم ای بی پر ہے اے ایم ڈی برابر سی ایم ڈی اے ایم ڈی برابر سی ایم ڈی یعنی کہ یہ اینگل اگر الفہ ہے تو یہ اینگل کی الفہ ہے ایسے سمجھ لیچے ہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ نہیں میں نے غلط لکھا ہے اے بی سی ڈی تھا اے بی چھے تھا اور یہ تین تھا اے ایم ڈی بلکل صحیح ہے برابر سی ایم ڈی تو اے ایم ڈی آپ سے پوچھا گیا بھی یہ کیا ہوتا ہے پتہ پائیں گے ای کوئی سیونٹی فائد بتا رہا بچہ ڈیپک بابو آپ بتائیے پڑے لکھے بنتے ہیں ہیں کی نہیں کوئی ساٹھ بتا رہا ہے کوئی پہنٹالیس بتا رہا ہے اور اور کوئی تکہ لگا سکتے ہیں کیا دیکھو دیان سے اگر یہ الفہ ہے یہ والا انگل الفہ ہے تو یہ والا بھی الفہ ہوگا بلو یہ بات بتاؤ یہ الفہ ہوگا اے نہیں بھائی کیونکہ اگر الفہ ہے تو الٹرنیٹ انگل ہے الفہ الفہ ہوگا اب یہ دونوں الفہ الفہ ہیں تو اس کا مطلب کہ یہ دونوں بجائیں اس کے برابر ہوں گی بھائی بلو یعنی کی یہ بجا بھی چھے ہوگی یہ چھے ہے تو یہ بھی چھے ہوگی دیکھو یہ تین ہے اور یہ چھے یہ کب ہو سکتی ہے چھے جب یہ تیس دگری کا انگل ہے اگر یہ تیس دگری کا انگل ہے تو یہ کتنے کتنے کے بچے کچھتر 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 کی وولم کلیر نہیں آرہی ایسے لگا لیں گے ہوتوں پہ اب یہ آرہی ہے کلیر پھوٹ رہا ہے دوبارہ بتا دیں گے تم کو سوال دھیر دھیرے محبت کی سارے ستم دھیر دھیرے بتا دیں گے تم کو سوال دھیر دھیرے ہمیں پکوڑیوں کے ساتھ سواگت ہو رہا ہے ہمارا پکوڑیا اور چائے سے میں آپ کو بتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ انگل بھی الفہ ہوگا کشاہ تو ہم سے بات نہیں کر رہی مطلب ہم نے سادھی کیا کر لی چڑ گئی ہے اتنی پیاری بٹیا تھی ہماری بھول گئی ہے اس پیار کو دیکھو دوست یہ چھے تھی بوجہ تو یہ بھی چھے ہوگی یہ بھی چھے ہوگی ہائی رام یہ پوجہ سنگھ پکہ پوجہ ملہان ہے اس میں کوئی دورہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے پکہ یہ پوجہ ملہان ہے یار ہنڈر پرسنٹ ڈیکسٹر ہنڈر پرسنٹ یہ ملہان ہی ہے بھائی اور کوئی بول ہی نہیں سکتا میں بتا رہا ہوں نا ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے بھائی اب آپ ایک بات بتاؤ کہ جب جیسے دو ریکھائیں ہیں اور اس کو اگر یہ کٹ رہی ہے یہ الفہ ہے تو یہ انگل الفہ نہیں ہوگا بوتل والی جیدہ اچھی ہے پتہ نہیں کیسے ہوگی ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے تو اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انگل اگر الفہ ہے تو یہ والا انگل بھی الفہ ہوگا کی نہیں اگر یہ الفہ ہے اور یہ الفہ ہے تو جب یہ دونوں الفہ ہوں گے تو آمنے سامنے کی بھجائیں برابر ہوں گے یہ بھی چھے ہوگی اب میں نے کہا یہ تین بٹے چھے ہے اگر آپ اس کو ٹھیکٹا مان لو تو آپ جانتے ہو کہ سائن ٹھیکٹا تین بٹے چھے یعنی ایک بٹے دو یعنی سائن تیس کے برابر ہوگا تو ٹھیکٹا کتنا ہوگا تیس تو ٹھیکٹا اگر تیس ہے تو یہ ڈیڑھ سو بچ گیا ڈیڑھ سو میں پچھتر پچھتر ہو جائے گا کی نہیں بتاؤ کافی کرنچی ہیں چلی آگے اور سوال پوچھتا اس سوال کا اتتر کون بتائے گا یس دو بے جی یس اب تو صاحب ہماری سیوہی سیوہی ہے گا انیس اور کئی بچہ بتائے گا اینی من ایلس دیکھو ایسے سوال میں کچھ نہیں کرنا ہوتا آپ یہ سمجھ لیں کہ جب میں اس کی کیوپ کروں گا یہ ہے کیا بیسیکل یہ x2-3x جب میں اس کی کیوپ کروں گا تو گارنٹی سے اس کی کیوپ آئے گی آپ دیکھیں رہے ہو x کی گھاچ ہے یعنی کیوپ کروں گا minus 1 کی تو یہ minus 1 آ جائے x2-3x کتنا ہے یہ بھی minus 1 ہے اور plus 1 x سے یہ 1 کٹ جائے گا کیا اتتر آ جائے گا میرا تو minus 1 آ رہا ہے آپ کا اُلٹا سیدھا کیوں آ رہا ہے ڑا ہونیس کس کا آ رہا تھا بھائیہ ٹھنڈ ہو رہی ہے پکوڑے بغیرہ بنوالو آپ بھی میں کیوپ کر کے دکھا دیتا ہوں دیکھو اس کی کیوپ کریں گے x کی گھا چھے مائنس 3 تیا 9x سکوائر مائنس 3 x سکوائر x سکوائر x سکوائر x سکوائر x برابر مائنس 1 آجائے گا اب آپ کو پتا یہ چیز تو مائنس 1 ہوگی تو x کی گھا چھے مائنس 9x سکوائر یہ 9x سکوائر کیوں آئے گا 3 تیا 9 تیا 27x کی کیوپ آئے گا 27x کی کیوپ آئے گا مائنس 3 تیا 9x سکوائر یہ پلس کا ہو جائے گا تو یہ 18x کی کیوپ آجائے یہ آجائے گا 18x کی کیوپ برابر یہی چیز میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ کیوپ کے بعد وہی بچے گا جو چاہیے آئے ہائے بیٹل آئے ہائے میری جان ایسے دکھ ہی نہیں ہوتے بچے چلی اگلے سوال کی طرف بڑھ رہا ہے دکھ ہونے کی کوئی جورت نہیں ہے تھوڑا سا انتجار رکھیں گے آپ کا بھی وقت بدلے گا میرا بھی بدلہ ہے دن لگے ہیں آپ کا بھی بدلے گا بیلکل دکھ ہونے کی بات نہیں ہے ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے زیادہ نہیں کھاؤں گا بس اپنے گرم رکھ دیجئے دو اٹھا کے گرم دو دے دیجئے بس اور کچھ نہیں اس سوال کو کون کرے گا دکھر 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 میں نے سادھی میں خوب ڈانس کیا جم کے الٹا سیدھا جیسا بھی آتا تھا دکھر 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 جب ایسا سوال کبھی آئے تو آپ کو کیا کرنا ہے اب ہم جانتے ہیں جو ہم فیکٹر کر پاتے ہیں وہ ہم ایسی چیزوں کے کر پاتے ہیں ایسے لیکھی ہو سنکھیا تو ہم کر لیتے ہیں یعنی یہاں پہ جو لکھا ہے وہ یہاں پہ ہو لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ یہ سکوائر ہے یہاں پہ یہ تو میں اس کو ہولی سکوائر بنا سکتا ہوں میں اس کو لکھ سکتا ہوں ایکس پلس ایک بٹے ایکس تو اس کے لئے مجھے دو کی جرورت پڑے گی تو میں یہاں پہ دو لکھ لوں گا یہاں چودے کی جگہ بارہ کر دوں تو یہ آ جائے گا ایکس پلس ایک بٹے ایکس پلس بارہ اب میں اگر اس کو تی مال لوں تو یہ تی سکوائر پلس ایک تی پلس بارہ ہو جائے اس کے فیکٹر کیا ہو جائیں گے تی پلس چار تی پلس چھے اور تی پلس دو تو اس کا مطلب اس کے فیکٹر ہو گئے ایکس پلس سر آپ کا ڈائیلوگ مستراستہ صحیح پتہ نہ ہو آئے ہائے تم لوگ نا ایسے ڈائیلوگ جب ہمارے ہمیں یاد دلاتے ہو تو ہم بے ہوش ہو جاتے ہیں c is the right answer آپ کو معلوم ہے یہ جو میں پالک کے پکوڑے کھا رہا ہوں اور گوبی کے پکوڑے کھا رہا ہوں یہ سب اورگینک سبجیوں کے ہیں ابھی ہم لوگ تھوڑی در پہلے ہی فارم آؤس سے سبجیاں توڑ کے لائیں تاجی تاجی اور ان کے بن رہے ہیں پکوڑے ہے 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 ہیں aí ہے 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 ھیک یار تم لوگوں کو تو سونگ بھی پتہ چل گئے یارہ تیری یاری کو ساری چیزیں باہر ہو گئی ہیں یارہ تیری یاری کو مینی تو خدا مانا چلی آگے بڑھتے ہیں اور ایک دو سوال کھیچ کے مارتے ہیں فینک کے یہ سوال کون بتائے گا لاس سوال ہوگا آج کی کلاس کا ایسے سوالوں میں بڑا سمپل سا سوال ہے دیکھو ایسے بڑھتے ہیں ایسے بڑھتے ہیں ایسے بڑھتے ہیں تو یہاں سے alpha square plus beta square کتنا آ جائے گا 1-2 alpha beta 2 برابر 3 آ جائے گا اچھا اگر ہم alpha beta نکالنا چاہیں تو میں ایک چیز کہہ رہا تھا آپ نے اس کو ایسا کرو alpha square plus beta square نیچے والے کا ایک فیکٹر ہو جائے گا alpha plus beta ایک جو alpha minus beta ہوگا نا اس کو ایسے کھول کے لکھ دے کیونکہ square بن جائے گا تو سرل پڑے گی calculation اوپر والے کا مہن کتنا ہے 3 نیچے والے کا alpha plus beta ایک اور بریکٹ میں 3 پلس دو پانچ تو 3 بٹے پانچ ڈائریکٹ اپتر آ جائے گا زیادہ دیماغ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گا سبھم جی ضرور بنے گی ضرور آپ حوصلہ رکھئے ہمت رکھئے اگلی ملاقات ہوگی اگلی کلاس میں ابھی اس کے بعد ساڑھے آٹھ بجے کلاس اور رات کو یوٹیوب پہ بھی کلاس شکل رہی ہے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں یوٹیوب پہ آپ کو جومیٹری کی کلاس ہے جومیٹری کے بہت اچھے اچھے سوال نینے سوال لے کے میں آ رہا ہوں آپ کے سامنے بہت مجھا آئے گا تو تب تک بیدہ لیتا ہوں دھیان رکھئے گا اپنا خوش رہیے گا بہت بہت سوب کامنا ہے آپ کے لئے جی جی اے ایم صاحب الویدہ آج کرشمس ہے ہیپی کرشمس سبھی کو اور انجوائے کریے جندگی کو تھینکیو تھینکیو ویری مچ ٹھیک ہے بھئی جی جی میں یوٹیوب بہلے لنک کلاس سے پہلے سیہر کرا دوں گا آپ سب کو مل جائیے گا کوئی بات نہیں ہے اس کی ٹھیک ہے دھیان رکھے گا اپنا چلو رکھیں ارے جی ملوائیں گے جلدی ملوائیں گے جی کشاہ تھینکیو ویری مچ ہائے کرائیں گے بلکل جلدی ہائے کرائیں گے ٹینکشن مت لو اب یہ ہماری ہائے دیکھ لو ٹھیک ہے نیہا گپتہ بائی بائی دیکسٹر گود نائٹ نہیں دیکسٹر کان پہ ماروں گا ابھی ساڑھے آٹھ بجی بھی کلاس ہے تم آج کل پڑھ رہے نہیں ہو من سے میں بتا رہا ہوں دیکسٹر کسی کلاس میں ہوتے ہو کسی کلاس میں نہیں تمہارا دیکسٹر لگ کر دوں گا ٹر رہ جائے گا ٹر رہا تے رہے نا پھر ٹھیک ہے سب کی طرف سے میں ہم کوئے لو بول دی ہے ٹھیک ہے چلو بائی انڈ کر دیں جی نا پھر